بھارتی ٹیم کا جیتنا جاری بھارتی ٹیم نے ویسٹ اینڈیز کو 68 رنوں کے بڑے انتر سہرہ دیا اور سیریز میں ایک شونی کی بڑھت بھی بنا لی روحی شرما نے مارٹن گپتل کو ایک بار پیچھے چھوڑ دیا ہے اگر ہم ٹی ٹونٹی فارمنٹ میں سب سے زیادہ رن بنانے کی بات کریں ستہ ایسوہ ارشتک انہوں نے اپنا لگایا اور تابر توڑ بھلے بازی کی شروعاتی اوہس میں میڈل اوہس میں حالا کی جو ایکسپیرمنٹ بھارتی ٹیم نے کیے بیٹنگ آرڈر کو لے کے مثلا سوری کمار یادو کو اوپن کرانا پھر رشاپند کو بیٹنگ میں اوپر بھیجنا اس طرح کے کئی ایکسپیرمنٹ تھے جو سفن نہیں رہے لیکن کل ملا کر دینیش کانتک نے انتیم کے اوہس میں رن بنا کر یہ تیہ کیا کہ بھارتی ٹیم ایک بڑا سکور بنائے گیا اور اس کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم لگاتار بڑھتے دباؤں میں چرمراتی چلے گئی پوری کی پوری بھلے بازی تہس رہس ہو گئی خاص طور سے روین جڑے جا آر اشوین اور روی بشنوی کی شاندار فرقی گیند بازی کی سامنے تو سیریز میں ایک شونی کی بڑا تب بنا چکے ہیں سب سے پہلے دو تصویریں آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ دو تصویریں بھلے بازی میں دیکھنا کو ملی جہاں ایک طرف روحی شرما کا بلہ چلا دھوہدار بھلے بازی کی اور رنگ جماعہ روحیت نے وہیں کارتک یعنی دینیش کارتک دبنگ ثابت ہوئے انیس گیندوں پہ محض اکتالیس رن بنائے دو سو پندرہ کے سٹائک لیٹس انہوں نے بھلے بازی کی وہیں روحی شرما نے چوالیس گیندوں پہ چوسٹ رنوں کی پاری کھیلی اور ان دونوں کے بھلے بازی کے کنٹریبیوشن کی وجہ سے بھارتی ٹیم ایک سو نبی رن کا سکور کھڑا کرنے میں کامیاب رہی اور اس کے بعد بھارتی کے ان بازوں کا جب نمبر آیا تو عرشدیب سنگھ نے اچھی شروعات دی اس کے بعد روین رجیڈے جا، اشوین روی بشنوئی ان سب نے مل کر اس بات کو تیع کیا کہ بھارتی ٹیم ارسٹ رنوں سے مقابلہ جیت جائے گی اب بھارتی ٹیم کے اس بڑی جیت پر اور لگتار جس طرح بھارتی ٹیم ویسٹ انڈیز میں شاندار پردرشن کر رہی ہے اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ راچکمان شرما جی اور رتندر سنگھ سوڈی اس سمیں جڑ چکے ہیں رتندر بڑی جیت، ارسٹ رنوں کی جیت اور اس جیت میں روہت نے رنگ جمعیا دینیش کارٹنگ دبنگ کی طرح کھیلے اور اوورال اگر ہم پردرشن کی بات کریں ایک بار پھر ویسٹ انڈیز چاروں کھانے چت ہو گیا میدان پر یعنی بھارتی ٹیم کا جیت نہ جاری اور ویسٹ انڈیز پر لگتار بھارتی ٹیم پڑھ رہے بھاری جی بلکل صحیح کارا جی بہت بڑی جیت ہے بہت بڑے ماجن سے یہ جیت ہے اور بھارت نے چاروں کھانے چت کیا ہے ویسٹ انڈیز کو شاندار پرفارمنس دمدار پرفارمنس روہت کی بات کریں ہم دینیش کارٹک نے انتیم شڑوں میں آکے جو تابر تو ہنٹنگ کی وہاں سے ہمیں ایک ایمپیٹس ملا بڑا ٹھنپل کھڑا ہوا اور پھر بولرز نے اپنا کام کر دیا تو رجی بہت لوگ بات کر رہے تھے کہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم بہتر ہے ان کے پاس پاور ہٹرز ہیں لیکن جیسے ہم سب پچھلے شو میں بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ایسی بولنگ ہے کہ ہم ان پاور ہٹرز کو چلنے نہیں دیں گے تو کچھ ایسا ہی آج ہوا ہے تو اور راؤنڈ پرفارمنس ہے کلنیکل پرفارمنس ہے اور یہاں پہ آج علربار کے رجی اور پرفارمنسز اور پلیئرز کے دوارہ آئی ہے جو ہم پرابلم آف پلنٹی کی بات کر رہے تھے سیلیکٹرز کے لیے کہ ٹی ٹونٹی ورڈ کے لیے کونسی لڑکے چننے ہیں تو اب سفر اور مشکل ہوگا کیونکہ آپ کے پاس پرفارمنس کا جو پول ہے وہ ہر میچ پہ بڑھتا جا رہا ہے بلکل اور روحی شرما نے جس طرح کی شروعات دی اور اس کے بعد راجکما سر جس طرح the match کو فنش کرنے کا کام دینیش کارتک نے کیا سیٹسفائیڈ ہیں آپ حالان کی بہت زیادہ ایکسپیرمنٹ کیا گیا آج بیٹنگ آرڈر میں لیکن انت بھلا تو سب بھلا ہم میچ جیتے ہو اور ارسٹ رنوں کے بڑے انتر سے مقابلہ جیتنے میں کامیاب رہے نہیں رجیب بہت خوشی کی بات ہے کہ جس طرح روحیت نے بلے بازی کی تھوڑا سا آوٹ آف ٹچ دکھ رہے تھے وہ پچھلے کچھ میچے سے بڑے سکوڑ نہیں آ رہے تھے لیکن آج جس طرح کی انہوں نے بلے بازی کی تو یہ بہت ہارٹنگ ہے بھارتی کرکٹ کے لیے کہ کپتان اچھے فارم میں ہے اور دینیش کارتک ان کو ایک رول ڈیفائنڈ ہے کہ ان کو جس طرح پک کیا گیا ہے کی میچ فینیشر کے روپ میں تو آج جو انہوں نے وہ دکھایا ہے کہ وہ کیپیبل ہیں وہ رول لیمانے کے لیے تو یہ اچھی وہ ایک میں کہوں گا پریپریشن ہے بھارت کی آب کمنگ برلڈ کپ کے لیے کہ جو جو رول جس کا ہے تو اس میں وہ سیکسیسول ہو رہے ہیں بلکل اور یہ شاندار جیت بھارتی ٹیم کو اس لئے ملی کہ کئی الگ الگ پہلووں پر بھارتی ٹیم نے اچھا پریپریشن کیا محض مسئلہ نگر ہم بات کریں دینیش کارتک نے جس طرح کی دھوہ دھار بھلے بازی کی انتی موورس میں دو سو پندرہ رنوں کے سٹائک ریٹ سے انہوں نے بھلے بازی کی ساتھی روحی شرما کی بات کریں ستائیسوہ عرشہ تک انہوں نے لگایا یہ کچھ ایسے ایمپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو لگتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ٹیوی سکرین پر ارسٹ رنوں سے بھارتی ٹیم نے مقابلہ جیتا ہے سیریز میں ایک بار پھر آپ کو بتا دیں ایک شونی کی بڑھت بنا لی ہے بھارتی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کی اگر بات کریں تو پہلے دس ہور میں ہی ویسٹ انڈیز کی ٹیم میچ ہار گئی تھی کیونکہ چار ٹاپ اٹر کے بھلے باز صرف تیہتر رن جوڑ کے پویرن لوڈ گئے جس میں سب سے ایمپورٹنٹ کردار نبھایا بھارتی سپینرز نے اگر آپ تینوں سپینرز کا پردرشن دیکھیں تو ایک چیز تو صاف ہو جاتی ہے کہ بھارتی ٹیم کے سامنے بھارتی سپینرز کے سامنے ویسٹ انڈیز کا کوئی بھی بھلے باز ٹکر نہیں کھیل پایا ایک بار پھر چرچہ میں اب ہم شامل کر لیتے ہیں اپنے کرکٹ ایکسپورٹس کو راجکما سر تین سپینر کھلایا ہے تو ہم سب چوک گئے تھے کہ روی وشنوی بھی کھیل رہے ہیں اشوین بھی کھیل رہے ہیں جڑے جا بھی کھیل رہے ہیں لیکن انت میں پچھ میں ٹرن دیکھنا کو ملا تو اب لگا کہ نہیں ٹیم کا ڈیسیجن ٹھیک تھا اور شاید ویسٹ انڈیز پڑھ نہیں پائی انہوں نے صرف ایک سپینرز میچ میں کھلایا جس نے بڑا انتر ڈال دیا کیونکہ سپینرز نے لگاتار پریشر بنا کے رکھا ویسٹ انڈیز پر بھارت نے بہت اچھے سے ریڈ کیا اس ٹریک کو اور بھارت اپنی سٹرنجھ پر بھی کھیلا کیونکہ بھارت کے پاس بہترین سپینرز ہیں آپ اگر دیکھیں وہ وشنوی ضرور ایک ینگسٹر ہیں ایک نیو کمر ہیں لیکن اگر آپ جڑے جا اور اشوین کی بات کریں تو وہ ریناؤنڈ سپینرز ہیں اور انہوں نے اتنے اتنے کرکے دکھایا ہے آپ جانتے ہیں ان کے ایکسپیرینس کو اور وہ اسی کا خامیازہ ویسٹ انیز کو بھگتنا پڑا ہے کہ بہترین گندبازی کی دونوں نہیں اور ساتھ ساتھ روی بشنوی میں پورا کریٹ دینا چاہوں گا کہ جس طرح اس ینگسٹر نے انٹرناشنل کرکٹ میں آج گندبازی کیے تو بہت کانفیڈنس ملے گا بھارتیہ ٹیم مینجمنٹ کو کپتان ہو اور کوچ کو کہ یہ بھی ایک آنے والے سمجھے میں بہت شاندار کرکٹیں ثابت ہو سکتے ہیں بھارت کے لیے ٹی ٹونٹی کرکٹ میں چلے روی شرما پہ ایک سوال لیتندر آپ سے بھی لے کیونکہ آپ بہت بڑے فین آپ روی شرما کی بھلے بازی کے آج وکٹ تھوڑا ایزی نہیں تھا اور وکٹ ایک طرف سے گرتے جا رہے تھے رویت نے اپنے آپ کو سمال کے رکھا اور جس طرح اپنی پاری کو آگے بڑھایا کیسے آپ دیکھتے ہیں رویت نے جس طرح کی ایننگز کھیلی آج چو سر ٹرن بنایا ہے گپتل سے آگے بھی نکل گئے ستائیسوہ عرشہ تک لگا دیا اور ٹیم کی جیت میں بڑا کنٹریبیوشن بھی دیا دیکھیں رجیب رویت شرما چینپین پلیئر ہے ان اس پانک ہیس دہ موسٹ ڈینجرس بیٹسمن ڈا ورلڈ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اپنے کریئر میں یا اس کے بعد بھی جو کرکٹر دیکھے ہیں سب سے ایمپیکٹفول پلیئر رویت شرما ہے کیونکہ جب یہ کھیلتے ہیں ان کا ایمپیکٹ اتنا زبدست ہوتا ہے یہ پل بھر میں پرتی دونیوں سے میچ کو دور لے جاتے ہیں تو آج کچھ ایسا ہی رویت شرما نے کیا ہے اور یہ فارم خطرے کی گھنٹی ہو سکتی ہے پرتی دونیوں کیلئے کیونکہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ زیادہ دور نہیں ہے اگر رویت ایسے ہی کھیلتے رہتے ہیں تو ہمیں جو ایمپیکٹس کی ضرورت ہے اگر ہم اوپننگ بلے بازی کی بات کرتے ہیں اور رویت شرما کی کپتانی کی بات کریں دیکھیں رنز بنیں گے کانپیٹنز ان کی کپتانی میں بھی دیکھتا ہے تو جی ہاں رویت شرما نے آج بہت اچھی انکھ کھیلی ہے اور اگر ہم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پرسپیکٹیف سے بات کرتے ہیں رویت شرما کا جو یہ رن بنانا ہوگا اس سیریز میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیرے دیرے ہم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اگر رویت اور ہمارے تمام دنگج بڑی فارم کو پکڑتے ہیں وہ بہت اچھے سنگیت ہیں راج کمار سار اگر ہم بات یہاں پر بلے بازوں کے ساتھ ساتھ ایکسپیرمنٹ کی کریں تھوڑا چوکے آپ جب سوری کمار یاد ہو تھا پاری کے شورات کرا دی گئی نمبر تین پر شریح سیار آیا ہے پھر رشاپاند کو بھی دیا گیا پورا کا بیٹنگ آرڈر حلاث سا دیا ہے ایکسپیرمنٹ کے چکر میں تھوڑا نقصان ہوتا نظر آیا آپ کو اس سے سارے کے سارے بیٹسمنٹ تھوڑے سے وچلس سے لگے ایکسپیرمنٹ سے نہیں راجیب بہت سرپرائزنگ تھا آپ نے بلکل ٹھیک کہا بہت زیادہ ایک سرپرائز تھا سبھی کے لیے بھلے وہ ٹیم ہو یا بھلے فانس ہو یا جو فالورز ہوں سبھی کے لیے بڑا سرپرائز تھا کہ آپ سوریا کو آپ نے اپنے اپن کرا دیا شیرس تین نمبر کھیل رہا ہے اور جو ایکسپیکٹر تھا اس سے ڈیفرینٹ لائن آف ایکشن ہوا لیکن یہ کہیں نہ کہیں شاید ایک ایکسپیرمنٹ تھا جو کہ شاید کپتان اور رہوند رویٹ کرنا چاہتے تھے لیکن اب سمیں ہے کہ جلد سے جلد بھارتی ٹیم سیٹلڈ ہو اور جو ہماری بیسٹ 11 جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ جلد سے جلد کھیلتی دکھے جس سے کہ ہم اپنا بیسٹ کمبینیشن ڈونڈ سکیں ریتندر آپ تھوڑے سرپرائز ہوئے جس طرح سے سوری کمار یادہو سے ان سبھی پہ لگ رہا تھا کہ وہ بیٹنگ ہارٹر بدلنے کا پریشر نظر آ رہا ہے ان کی بیٹنگ میں دیکھیں رجیب دیکھیں یہاں پہ اگر ہم ایک سکول آف تھوڑٹ ہے کہ اتنے ایکسپیرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے لیکن ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کو مندے نظر رکھتے راہل رابید اور روحی شرمانی یہ بڑا ایکسپیرمنٹ کیا سورے کمار یادہو کو اپن کروایا ہے اور دیکھیں یہ صحیح بھی ہے کیونکہ آپ کے پاس یہی سمیں ہے دھیرے دھیرے جیسے میچ کم ہوں گے آپ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی طرف بڑھیں گے تو آپ کے پاس ایک سیٹ نیوکلیس آ جائے گا آپ کا مائنڈ ویسے ہی کام کرے گا کہ یہ گیارہ ہے یہ میرا بولر ہوگا یہ میرا بلے باز ہوگا لیکن اس سیریز میں آپ کچھ نہ کچھ نیا ٹرائے کر سکتے سورے کمار یادب کے ساتھ ہم نے ٹرائے کیا میں مانتا ہوں اتنا کابل مووو نہیں ثابت ہوا سورے کمار یادب نے لمبے رنگ نہیں بنایا ہے but end of the day بھاتے ٹیم ایک thought process میں چل رہی ہے تو یہ اچھے سنکیت بھی ہیں بولی کی بھی اگر بھاتے رجیب بولرز کو جن کو موقع دیا جا رہا ہے وہ بھی پرفارم کر رہے ہیں تو ان کا شاید ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ پر ٹکٹ نہیں کٹے گا but end of the day وہ اپنی جو دعوے داری ہے وہ پیش کر رہے ہیں تو اچھی بات یہ ہے کہ ہوسو ایور is given the opportunity وہ پرفارم کر رہا ہے تو چلیں ایک بار اپنے درشکوں کو بتا دیں دینیش کارتی کی دھوہدار پاری کی وجہ سے ان کو man of the match چھنا گیا اور جس طرح سے ان کو یہ سنیشر کی بھومکہ دی گئی ہے اس کو انجوائی کر رہے ہیں یہ انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے راجکمہ سار کیسے آپ دیکھ رہے ہیں دینیش کارتی کو man of the match چھنا گیا اور man of the match چھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار بھی کر دیا ان کا یہ کہنا تھا کہ جو فنیشر کا رول دیا گیا ہے اس کو وہ بھاکو بھی نبھانا چاہتے ہیں اور اس کو بڑا انجوائی کر رہے ہیں definitely incredible ہے کہ ان کو منہ دو match ملائے اور ایک شاندار انہوں نے نہیں کھیلی ہے اور جیسے آپ نے کہا کہ ان کو ایک رول دیا گیا ہے فنیشر کا تو یہ ایک بہت امپورٹن رول ہے کہ بھارت کے پاس تین میں کہوں گا اگر ان کو آپ ملا لیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہارتک پانڈیا روینج جڑے جا اور دینیش کارتی اگر یہ ٹرائو بھارتی ٹیم میں کھیلتا ہے ورلڈ کپ میں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی ڈینجرس یہ ٹرائو ہے جو کہ کوئی بھی مات کسی بھی اسططی سے جیتا سکتا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ دینیش کارتی نے شاندار کمبیک کیا ہے بہت لمبے سمئے سے ان کے دیکھا جاتا تھا کہ وہ اس رول میں فٹ ہوں گے یا وہ capable ہیں اس کے لیکن جسٹیفائی نہیں کر رہے تھے اپنی ٹیلنٹ کو لیکن پھر بھی پرسس کیا ہے سیلیکٹرز نے ان کی شاندار فارم دیکھ کر آئی پیل میں تو خوشی کی بات ہے اگر آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس پلیئر اس سلوٹ پر ہے تو ایک بہت بڑا gamble بھی ہے لیکن اگر وہ پروو کر پاتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑی بات ہوگی اور یہ بہت اچھی بات ہوگی بھارتی گریٹ کے لیے چلے ریتندر تھوڑی بات بھارتی گینبازوں کے پردرشن پہ بھی کرنا ضروری ہے کیونکہ ہنت میں گینباز ہی میچ جتاتے ہیں عرشدیب سنگھ نے جس طرح کی بولنگ کے اور جو یورک ڈالا انہوں نے اپنے سیکنڈ سپل میں مزہ آگیا ایسا لگا ہم وسیم اکرم کو دیکھ رہے پگڑی پہنے ہوئے کیسے آپ دیکھتے ہیں جس طرح سے جب ان کو موقع مل رہا وہ کیش کر جا رہے پوری طرح سے رجیب یہ آپ نے بلکل صحیح کہا عرشدیب سنگھ ایک ایسے بولر ہیں ان کو جب موقع ملے گا یہ پرپورم کرتے ہیں آپ آئی پیل کی بات کریں یا جو اپرچونٹیز ان کو دیش کیلئے مل رہی ہیں اور آپ شاندار بولنگ کی ہے زیادہ کھلے نہیں تھے اگر ہم پیچھے کچھ محسز کی بات کرتے ہیں لیکن ایسا لگ رہا تھا یہ نیٹس محنت محنت کر رہا پسینہ بھا رہا جو آپ نے یورکر کی بات کی یہ یورکر آسان نہیں ہوتا رہا جی ٹی ٹوئنٹی کر ڈالنا وہ بھی ستھیکتہ سے ڈالنا تو یہ پریکٹس سے آتا ہے اور اشدیب سنگھ دیفنیٹی تیار ہے انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے اور اب اگر ہم وکل کی بات کرتے ہیں اور انڈیا میوس کی ٹی میں تو ہم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ٹی میں ڈال چکے ہیں تو ایسی پرورمنس دیفنیٹی ان کو ٹی ٹی ورلڈ کپ ٹی ٹی نے ڈالا اور بیٹ ان کو روکنا پڑ گیا یعنی کہ جو ویرییشن اور جو اپنے رائٹ ہینڈ میں بول لے کے وہ بھاگتے ہیں اور اس کے بعد لاز ٹائم میں جو اپنا گریپ چینج کرتے ہیں وہ کسی بھی بیٹس من کو پکڑ میں نہیں آرہی یہ کیا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے عرشدیب سنگھ کی گندازی میں دیکھ رجیب یہ بہت ساری چیزیں ہر بولر ٹرائی کرتا ہے شاید وسیم اکرم کو فالو کرتے ہیں اور لاز منٹ تک لباس کو سیم کا پتا نہ لگ کہ وہ کیا کر نا چاہ رہے تو اچھی بات ایک thinking cricketer ہے اور لیکن ابھی ہم بہت جلدی کسی مقام پر نہیں پہنچ چاہیے ابھی youngster ہیں بہت کچھ سیکھ نا ہوگا لیکن خوشی کی بات یہ ہے بہت promising سیکھ اور بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھ کہ intelligent cricketer ہے thinking cricketer ہیں تو یہ ایک نئی آرشا کی کرن ہے میں کہ ایک left arm fast bull جس ہمیں ہمیشہ سے تلاش رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ at least T20 cricket میں ان کا production بہت اچھا رہے گا کیونکہ یہ بہت اگر آپ دیکھیں کہ بہت experiment کرتے ہیں بہت شاندار طریقے سے ان کے پاس control ہے بھلے وہ round دو رہے ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اور محنت کرتے رہیں گے اتنا ہی زیادہ مچھور ہوتے رہیں گے انٹرنیشنل cricket کیونکہ دو سیزن گیندباز بھی اس میچ میں کھیل رہے تھے ایک طرف بھومنیشنل کمار جو کنٹینیو اپنی دوسری پاری میں شاندار گیندباز ہی کر رہے اور اشوین جو ٹی ٹونٹی میں لمبے عرصے کے بعد کھلتے ہے انہوں نے بھی دکھایا کہ ان کے پاس ہاتھ میں ویرییشنز ہے اس سے بڑے بڑے بلے بازوں کو کیسے روک سکتے ہیں اور ہیٹ میر کو جیسے آؤٹ کیا انہوں نے فلائٹ لوب بال ڈیپ کیا اور اس کے بعد بڑا شاٹ کھلنے گئے اور لانگ آپ پہ پکڑے گئے کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اشوین اور بھومنیشور کمار جو ہمارے سیزن کے باز ہیں ان کا پردرشن رجیب جیسے سب کہتے ہیں کی ایکسپیرینس آدمی کی تیسری آنکھ ہوتا ہے تو بھومنیشور کمار اور اشوین ایسے پلئر ہیں ان کے پاس بے شمار ایکسپیرینس ہے اور اشوین کیے تو یہاں کہنا بہت انٹرسنگ ہوگا بہت لوگ بول رہے تھے ٹی ٹوینٹی کی ٹی میں ان کو جگہ نہیں ملنی چاہیے لیکن آج جیسی انہیں نے پرفارمنس دی ہے ایک اور ویکلپ نہ کھڑا ہو جائے اگر ہم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی بات کرتے ہیں بشنوی نے دعوی ٹھوک دیا ہے جڑی جا اچھی بولنگ کر رہے ہیں اکشر فارم میں جہل فارم میں تو آپ کتنے سپنز لے کے جائیں آسٹریلیا لیکن جی ہاں ارشوین کی جو آج پرفارمنس ہے بہت موٹیویٹنگ پرفارمنس ہے یہ تشارہ ہے کہ اگر آپ جدو جہد کر رہے ہیں تو آپ اچھا کر سکتے ہیں تو ویل ڈان آر شکریہ چلے ریتندر بہت شکریہ آپ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنڈے کے لئے تو ونڈے سیریز کی طرح بھارتی ٹیم نے اپنا دب دب ٹی 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 ٹی